لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں لیکن جس مسلمان کی رات گندی پکچر دیکھنے میں گزرتی ہو اس مسلمان کی طبیعت کو قرار کہاں سے ملے گا آج رات کی تاریکیوں کے اندر توبہ کر کے آنسو بہانے کی بجائے نہ جانے کتنے گناہوں کے تھبے آدامن پر لگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس رات کا اند قرآن کی تلاوت سے ہونا چاہیے آج مسلمانوں کی راتوں کا اند پکچروں کو دیکھ کر یا گناہوں کو دیکھ کر ہوتا وہ دکھائی دیتا ہے یہ استراب ہے یہ بے قراری ہے اور اس کی وجہ گناہ ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جھوڑ سے بچنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم اللہ نے عطا فرمایا اور حضور نے تو زمانت لے لی کہ جو اپنی زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں اور جس کا ذمہ حضور لے لیں پھر کیا کہنا پھر کیا کہنا تو اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں قرآن پر عمل چھوٹا بے قراری بڑھ گئی قرآن سے تعلق ٹوٹا بے قراری بڑھ گئی قرآن اتنا قرار عطا کرتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اگر کوئی دشمن تختے پر کھڑا کر دیتا تھا تب بھی ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی کون نہیں جانتا امام حسین کے سر مبارک کو جب نیزے پر رکھا گیا اس وقت ان کی زبان سے آہ اوہ نہیں تھی بلکہ ان کی زبان پر اللہ کی کتاب کی تلاوت موجود تھی نادانو جیتے جی قرآن نہیں پڑتے ہو اس کتاب سے اتنا تعلق تم نے کمزور کر دیا کہ اٹھا کر تاک کی زینت بنا دی بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا مور دن ایٹی پرسنٹ اسی فیصد سے زیادہ مسلمان قرآن پڑھنا بھی صحیح طور پر نہیں جانتا ہے بدلو اپنی سوچ کو بدلو اپنے افکار و نظریات کو بدلو اپنے اندازے زندگی کو یاد رکھیں جس چیز سے ہم سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مادی چیزوں کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ وہ مادی چیزیں جسم کو کسی حد تک راحت پہنچائیں نرم گدہ ہوگا جسم کو راحت پہنچے گی ائر کنڈیشن ہوگا جسم کو راحت پہنچے گی محل ہوگا جسم کو راحت پہنچے گی فش کلاس ہوگا یا بجنس کلاس ہوگا جسم کو راحت پہنچے گی لیکن دل کو راحت قرآن کی تلاوت سے اللہ عطا فرمائے گا دل کو سکون اللہ قرآن کی تلاوت سے عطا فرمائے گا اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں اس لئے اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو اس کو اس طرح سے نہ چھوڑ دو جس طریقے سے آج ہم چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی قسم یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اس کتاب پر جتنا عمل کرتے جائیں گے اللہ عز و جل سکون عطا فرماتا جائے گا اس کتاب کو جتنا پڑھتے جائیں گے اس کتاب پر جتنا عمل کرتے جائیں گے اللہ ترقی عطا فرمائے گا اللہ کامیابی عطا فرمائے گا اللہ کامرانی عطا فرمائے گا اللہ عروج عطا فرمائے گا اللہ بے قراریوں کو دور فرمائے گا آپ کی کوئی حاجات ہیں قرآن پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرو اللہ قرآن کے صدقے میں آپ کی حاجتوں کو پوری فرما دے گا آپ کو کوئی بیباری ہے قرآن پڑھو اللہ عز و جل قرآن کے صدقے میں شفاء عطا فرما دے گا قرآن پر عمل بھی کرو قرآن کی تلاوت بھی کرو اور قرآن کو پڑھنا بھی سیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو انشاءاللہ لظیم اس کتاب کی برکت اللہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہی کلمات خیر اور یہی پیغام پہنچانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں آج حاضر آیا ہوں اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ لظیم آج سے قرآن کے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ قرآن سے رشتہ جوڑیں گے نا آپ انشاءاللہ لظیم قرآن پڑھیں اس پر عمل کریں آپ جانتے ہیں صحابہ کس طرح سے قرآن پر عمل کرتے تھے آپ جانتے ہیں اولیاء کرام قرآن پر کس طریقے سے عمل کرتے تھے فاروق عاظم رضی اللہ المولہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بتیجے جو تھے ان کا ایک دوست تھا اس دوست کی تمنہ تھی کہ وہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرے تو اس نے اپنے فاروق عاظم کے بتیجے سے کہا کہ مجھے مجھے جو ہے وہ فاروق عاظم سے ملا دو وہ فاروق عاظم کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں بتیجے فاروق عاظم کے کہ میرا دوست نے وہ ملنا چاہتا ہے فاروق عاظم نے فرمایا ٹھیک ہے ملاقات کے لئے لے کر کے آؤ جب وہ ملاقات کے لئے پہنچا تو اس نے بدتمیزی سے گفتگو کی عمر تم تو آج کل خلیفہ بن چکے ہو نا امیر المؤمنین بن چکے ہو ذرا ہمارا بھی خیال کیا کرو اتنے برے انداز سے اس نے گفتگو کی کہ فاروق عاظم کا چہرہ متغیر ہوا اب یہ سیچویشن کو جب فاروق عاظم کے بتیجے نے دیکھ لیا فوراً قرآن کی آیت بڑی وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور کہا قُزِلْعَافْ وَأَمُرْ بِالْعُورْفْ وَعَارِدْنِ الْجَاهِلِينَ مافی اختیار کریں جاہلوں سے اعراض کریں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ نے اف فرمایا درگزر فرمایا اس سے اعراض فرمایا تو اللہ عز و جلہ کے مقبول بندوں کا حال یہ ہوتا کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت پیچ کر دی جاتی ہزار ہاں ان کا نفس انہیں اس طرف مائل کرتا ہو ان کے قرآن کے حکم کے خلاف لیکن اس کے باوجود قرآن کی آیت سن کر وہ قرآن کے سامنے دھیر ہو جاتے اور اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے تھے لیکن آج اس کا کیا کیا جائے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا مسلمان ہی کہتا ہے کہ مولانا آج قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے تو آپ نے تو پہلے ہی سوچ بنا لی ہے اور جتنی بھی پریشانیاں مسئیبتیں تکالیف یہ جو کچھ بھی اس وقت عالمی سطح پر مسلمانوں کی زندگی میں نظر آ رہی ہیں یہ صرف اور صرف قرآن مقدس سے اپنے تعلق کو توڑنے کی وجہ سے یا کمزور کرنے کی وجہ سے اور یاد رکھیں یہ میں نہیں کہتا حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب سے کچھ لوگ تعلق مضبوط کر کے بلندی پر چلے جائیں گے اور کچھ لوگ اس کتاب کو چھوڑ کر پستی کی طرف چلے جائیں گے اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر آج ہم غار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر قرآن سے تعلق مضبوط کرو سیکھو پڑھنا ٹائم ڈکالو روزانہ تلاوت کرو اس کے بغیر اپنی زندگی کو ادھوری سمجھو اس کی تلاوت کے بغیر اپنا سونا ادھورا سمجھو اس کی تلاوت کے بغیر اپنی صبح کو ادھوری سمجھو میرے استاد گرامی رئیس المفسرین اکثر مجھ سے فرمایا کرتے تھے آج بھی کبھی بات نکلتی ہے تو فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے سچ کو دیکھتا ہوں پھر جھوٹ کو دیکھتا ہوں میں نے کہا حضور سب سے پہلے سچ فرماتے ہیں سچ قرآن ہے میں صبح اٹھ کر پہلے قرآن دیکھتا ہوں اسے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد جھوٹ یعنی اخبار پھر میں اخبار پڑھتا ہوں لیکن آج مسلمان سب سے پہلے اٹھ کر بیڑی سگریٹ ساری چیزیں گھٹکا بھٹکا اس کے ساتھ فوراً اخبار اس کے پاس پڑھا ہوا ہے نکالا پڑھنا شروع کر دیا کاش کہ مسلمان سچ کو پڑھنے کا عادی بن جائے کاش کہ مسلمان قرآن پڑھنے کا عادی بن جائے کاش کہ مسلمان قرآن مقدس سے اپنے تعلق کو استوار کر دے اور کاش کہ مسلمان قرآن مقدس پر عمل کرنا شروع کر دے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی عبا وقع بھی ملے گا کوئی بھی عزت بھی ملے گی اور پروردگار دونوں جہاں میں سرگوئی عطا فرمائے گا آج کا میرا پیغام بس اتنا ہی ہے تعلق بالقرآن کو مضبوط کرو اور قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو انشاءاللہ لظیم قرآن پر جب عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ عمل کرنا بھی آسان فرما دے گا اور پھر عمل کا صلح اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا آخرت میں بھی بھی